بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ پانی بھی رکھا ہے اس کے ساتھ ہی پانی بھی ہے کچھ آلو میں نے اس کے ساتھ ہی اُبار لیا تھے اور ایک بڑا آلو میں نے لے لیا ہے اور اسے اُبار کر اور کٹ کر لیا ہے یہ آلو بھی میں اس میں ڈال دوں گی آلو ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ املی کا پانی جو کہ میں نے آدھا کپ لیا ہے تھوڑی سی املی کو میں نے بھیگو لیا تھا اور اس کا پانی میں نے نکال کر لے لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی املی کا پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں لے لوں گی یہ ایک عدد میں نے ٹاماٹر لیا ہے ایک عدد ہی میں نے پیاز لیا ہے جس کو بارک چوب کر لیا ہے دو عدد میں نے ہری مرچے لی ہیں ان کو بھی میں نے بارک چوب کر لیا ہے تھوڑا سا میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے اسے بھی میں نے بارک کٹ کر لیا ہے اور یہ سارے اجزہ میں اسی میں ہی ڈال دوں گی ان اجزہ کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپن نمک ایک ٹی سپون ہی میں نے چاٹ کا مسالہ لیا ہے یہ بھی سی میں ڈال دوں گی اور اب ان سارے اجزا کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی تو یہ ہمارے پانی والے چنے پانی والے چھولے دیکھیں یہ بلکل تیار ہیں اس کے ساتھ ہی میں اوپر سے اس میں یہ کٹی ہوئی لال میچ ہے جو کہ میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں نازل آپ کو آج کی میری ریسیپی سمپل سادہ اور آسان سی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ